اسلام علیہ وسلم میں آپ کو دیکھا رہا ہیں ایک زبردست گھر جو کہ اگر آپ چار فیملی ہیں تو آپ بلکل یہاں پر رہ سکتے ہیں ابھی ہم موجود ہیں اسکیم 33 کی سوسائیٹی وائٹ آو سوسائیٹی میں جو آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں ایک سو بیس سکوار جات کا یہ گھر ہے گرانڈ پلس 3 کا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر گیارہ رومس ہیں لائٹ گیس پانی بیجری سب کچھ یہاں پر اس سوسائیٹی میں آویلیبل ہے کمپاؤنڈ وال کے اندر یہ پوری سوسائیٹی ہے تو ابھی ہم داکٹل ہو رہے ہیں گھر میں جیسے ہی داکٹل ہوں گے تو آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں کار پوش بنا ہوا ہے اور اوپر جانے کی سیڑی بھی بنی ہوئے اور یہاں پر ایک کومن واش روم بھی ہے یہاں پر آپ اپنی واش واشنگ مشین بھی رکھ سکتے ہیں جیسے انڈر ہوں گے تو رائٹ سائیٹ پر یہ کچن ہے بہت ہی اچھا کچن بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دو بیڈ روم ہیں اور یہ لاؤنج جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لاؤنج کے برابر میں ہی رائنگ روم ہے اور یہ دو بیڈ روم ہیں ابھی ان کا کام مگرہ کچھ چل رہا ہے جس کے وجہ سے یہ سامن پڑا ہوا ہے جیسے ہی ہم یہ بیڈ روم میں داخل ہوئے تو سامنے ہی یہ واش روم ہیں واش روم جتنے بھی بنے ہوئے یہاں پر ان سب میں کیبنیٹس وغیرہ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں اور یہ کبرٹس وغیرہ ہیں یہاں پر لگے ہوئے اور اس کے برابر میں یہ واشنگ ایریا ہے اس کے بعد جلتے ہیں دوسرے بیڈ روم میں اور آپ کو کچن میں دکھا رہے ہیں یہ سامنے ہی کچن آپ دیکھ سکتے ہیں کچن بہت ہی اچھا بنا ہوا ہے اور چاروں فلور پر کچن بنا ہوا ہے ابھی ہم یہ وزٹ کر رہے ہیں گران فلور اس کے بعد فرس سیکنڈ اور تھرڈ اور اس کے بعد ہم چھت پر بھی وزٹ کریں گے تو ابھی چلتے ہیں باہر فرس فلور پر آپ کو فرس فلور بھی دکھا رہے ہیں دوسرے بھی دیکھ سکتے ہیں چھت بھی کافی اوپر ہے اور دروازے بھی بہت ہی بڑے بنے ہوا ہے تو جیسے ہی ہم انٹر ہوں گے اس میں تو اس میں بھی سیم اپ یہ آئے ٹو بے ڈرائنگ روم کا پورا بنا ہوا ہے یہ اور جیسے ہی داخل ہوں گے تو سیم جگہ پر کچن بنا ہوا ہے کچن کی ڈیزائنس کچھ مختلف ہیں سارے فلور پر کچن ڈیفرنٹ ڈیزائنس میں ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈرائنگ روم بہت زبردست بنا ہوا ہے جو کہ ٹائل آپ کو خود ہی بتا رہی ہوگی وینٹیلیشن بھی بہت ہی اچھی ہے اور یہ دو بیٹ رومز اس کے اندر ہیں موسیقی موسیقی تو ویورز ابھی چلتے ہیں اوپر آپ کو سیکنڈ فلور بھی دکھا رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنی چیئرز بگرہ بھی لگا سکتے ہیں تو اوپر چل کے آپ کو اوپر سیکنڈ فلور پر بھی سیم اپ ہے ایسے ہی ٹو بیٹ رائنگ روم بنا ہوا ہے اور ان کا جو کچن ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اوپر جتنا جائیں گے وینٹیلیشن بھی بہت ہی اچھی ہوگی فریش ائر اور آپ کو بتا یہاں کی ہوا جو ہے بہت ضروری ہے اور سیم ایسے ہی ٹرائنگ روم بنا ہوا ہے اور دو بیڈ رومز بنے ہوئے ہیں ابھی ہم لاؤنج میں موجود ہیں لاؤنج آپ ہی مزٹ کر رہے ہیں اور دونوں بیڈ رومز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی ویورس ابھی چلتے ہیں اوپر آپ کو یہ تھرڈ فلور بھی دکھا رہے ہیں اور ابھی ہم تھرڈ فلور پر آ چکے ہیں اور آپ یہ اوپر چھت دیکھ سکتے ہیں چھت کو آپ بڑھا کر کے یہاں پر اپنی چیئرز بغیرہ اور یہاں پر اوپر فریش ایر کی وجہ سے آپ اچھی طرح بیٹھ سکتے ہیں اور اوپر کا نظارہ یوں بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ٹو بیل لاؤنج بنا ہوا ہے ٹو بیل لاؤنج کے ساتھ یہ کچن آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر تھوڑا بہت کام ابھی بھی چل رہا ہے دو بیڈرومز ہے اور دو بیڈرومز کے ساتھ ہی لاؤنج اور باہر بھی آپ نے سپیس دیکھا اور یہ وزٹ کرنے کے بعد ابھی ہم جائیں گے اوپر چھت بھی آپ کو دکھائیں گے ویورز ابھی ہم چھت پہ آ چکے ہیں بہت ہی اچھا ایک ویو یہاں سے نظر آ رہا ہے کراچی کا اس کیمدہ ٹھتری کی کافی ساری سوسائٹیز ہیں جو کہ یہاں سے نظر آ رہی ہیں thank you so much for watching this ویڈیو اور اگر ہم یہاں کی ڈیمانڈ کی بات کریں تو دو کروڑا سی لاکھ کی ان کی ڈیمانڈ ہے یہ پورا لیس سوسائٹی ہے اس کیمدہ ٹھتی تری کے اندر ہی ہے اگر آپ کی چار فیملیز ہیں اور بہت بڑے آپ کے فیملی میمبرز ہیں تو آپ ایزیلی یہاں پہ رہ سکتے ہیں مناسب قیبت میں بہت شکریہ آپ نے ہو سا ہوئی ساک پر اجازت دیجئے گا السلام علیکم